مگنا ساتوائنشا ناریل کا پانی انشے رپورتاش شارق علی ویلیو ورسٹی وین ہموار سڑک پر رواندوان تھی ارد گرد دور تک پھیلے سرسبز و شاداب فصلوں کے لہلاہتے میدانوں کی یکسانیت خواب آور ثابت ہوئی آپس کی باتچیت میں ایک وقفہ آیا اور ہم کچھ اونگنے سے لگے یکا یک کھیتوں اور آبادی کے سلسلے ختم ہونا شروع ہوئے پہلے تو وین ارد گرد کے خدرو جنگلوں کے پاس سے گزری پھر دریا کنارے کے خد و خال دھیرے دھیرے اُبھرنے لگے ہم سب خاص طور پر میں جو پہلی بار میگنا سے ملنے والا تھا ذرا سنبھل کر باہر کا منظر بغور دیکھنے لگا کھیتوں کے سلسلے اب نظر نہ آتے تھے نرم مٹی کے میدانوں میں خدرو جنگلی جھاڑیوں کی جا بجا بود و باش جیسے روایت سے باغی سوچ کی آزاد روشی مچہروں کی جھوپڑ بستیاں اور باہر مرمت ہوتی الٹائی ہوئی کشتیاں اور جال دکھائی دینے لگے پھر ہم ایک وسی پل کی حدود میں داخل ہوئے تو ایک کشادہ دریا سے تعرف کا آغاز ہوا پل پر کچھ آگے بڑھے تو دریا کا پورا منظر کھل کر ہماری نظروں کے سامنے تھا ایک عظیم دریا کی کشادگی اور بہتے سروں کی مترنم نغمگی نے مجھے مسہور کر دیا میگنا دریاوں کے دیس بنگلہ دیش کا ایک شاندار اور بھرپور دریا ہے بے آف بینگول میں اپنا سفر ختم کرنے سے پہلے بھولا کے مقام پر اس کا پارٹ بارہ کلومیٹر چوڑا ہو جاتا ہے وہیں یہ دو اور دریاوں کے ساتھ مل کر دنیا کا سب سے بڑا گنگا ڈیلٹا بناتا ہے میں نے میگنا کے حسن کی تعریف میں چند جملے کہے تو پروفیسر مشرقی دھیمے دھیمے مسکراتے رہے پھر کہنے لگے شاید سارے دل ربا سنگ دل بھی ہوتے ہیں کم از کم میگنا پر تو یہ بات بلکل ٹھیک بیٹھتی ہے بدقسمتی یہ ہے کہ دھیمے سروں میں بہتا یہ دریا ہمارے ملک میں ڈوبنے سے ہونے والی ہلاکتوں کی سب سے بڑی وجہ بھی ہے پھر مشرقی نے اس سلسلے میں کی جانے والی عالمی ریسرچ کے بارے میں ہمیں بتایا یہاں کے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بکری آبادیوں میں پہلے تو بچوں کو تیراکی کی باقاعدہ تعلیم دی گئی پھر ڈیٹا اکھٹا کرنے کے بعد یہ بات کامیاب ثابت ہوئی کہ ایسی عملی تعلیم ڈوبنے سے ہونے والی ہلاکتوں میں کمی کا باعث بنتی ہے اس دوران ہم خاصے طویل پل کو عبور کر کے اور میگنا کی دلفریبی کو الودا کہہ کر چند میل آگے آ چکے تھے شاہین بھائی نے منیرہ کی ہدایت پر وین کو کھانے کے وقفے کے لیے مین سڑک سے لگے بڑے سے ہوتل کے سامنے موجود میدان میں اتار کر پارک کر دیا یہ بنگلدیش کے میار کے مطابق ایک شاندار ہوتل اور ریسٹورنٹ تھا کراچی کے لحاظ سے درمیانہ سا ہم سیڑیاں چڑھ کر پہلی منزل پر واقع مین ڈائننگ ہال میں داخل ہوئے بیروں نے پھرتی کے ساتھ میزوں کو ملا کر ہمارے گروپ کے لیے انتظامات شروع کر دیئے کھانے کا آرڈر دینے میں منیرہ، مشرقی اور رت پیش پیش تھے میں اپنی نشست پر بیٹھے بیٹھے ہال کی گہما گہمی میں دلچسپی لینے لگا ہر ملک کی انفرادیت نہ صرف وہاں کے لینڈسکیپ بلکہ لوگوں کے لباس بولچال اور رویے سے جھلکتی ہے اس کا بھرپور اظہار وہاں کے کھانوں سے بھی ہوتا ہے ہمارے اردگرد کی میزوں پر کچھ فیملیز کھانے اور آپس کی بولچال میں مصروف تھیں چھوٹے بڑے کا احترام لیے پور اعتماد بے تکلفی کے ساتھ مجھے بنگلہ دیش کے قیام کے دوران زیادہ تر بنگالی خاندانوں میں آجزی، سادگی اور عملیت پسندی دیکھنے کو ملی بلا ضرورت کی بھرم بازی دکھاوے اور ہٹ دھرمی سے کم ہی سابقہ پڑا بدقسمتی سے ایسے ناخشگوار تجربات اپنے ملک میں اکثر دکھائی دے جاتے ہیں پھر کھانا چنا گیا مچھلی، سبزی، دال اور چاول تو وافر لیکن گائے کا پسند نمہ چھوٹی چھوٹی بوٹیوں والا بے حد مزیدار قورمہ ڈشوں کے بجائے چھوٹی پلیٹوں میں شاید یہ سادگی اور کفایت شعری وہاں کا معمول تھا مقامی دوستوں نے نورمل انداز میں اسے قبول کیا مجھے یہ کنجوسی کچھ عجیب سی لگی لیکن میں نے تکلف سے کام لیا اور خاموش رہا شنکر نے کھانے کے دوران بہت دلچسپ بات کہی کہنے لگے کسی بھی ملک کے کھانوں میں اس کا جغرافیہ صاف چھلکتا ہے بنگلہ دیش دریاؤں اور باعفرات پانی سے سیراک کھیتوں کا ملک ہے یہاں کی محبوب غزہ یعنی مچھلی اور چاول ہر زیافت میں موجود ہوں تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں یہ سچ ہے کہ ان کے ساتھ دالوں اور سبزیوں کا بھرپور استعمال یہاں کی غزہ کو خاصا صحت مند بناتا ہے جاری ہے ویلیو و سٹی شارق علی موسیقی 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 موسیقی